اور وہ سامب تھا شیطان لوسیفر جانتا تھا کہ صرف سامب کا خون ہی انسان کے خون کے ساتھ میل کر سکتا ہے صرف یہی انسان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا تھا وہ چمپینزی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا اس کا خون اس کے ساتھ میل نہیں کر سکتا تھا وہ مختلف چیزوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا وہ بیڑ کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھ سکتا تھا وہ ایک گوڑے کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھ سکتا تھا وہ کسی بھی جانور کے ساتھ تلو قائم نہیں رکھ سکتا تھا لوسیفر نے اس سامپ کے ساتھ تلو قائم کیا اب اسے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہے وہ ایک بہت لمبا چوڑا آدمی قبل از تاریخ جبار تھا جیسا کہ وہ ان بڑی ہڈیوں کو تلاش کرتے ہیں اور میں یہ آپ کو بائبل میں دکھاؤں گا اب بڑے دیان کے ساتھ گھوڑ کیجئے ٹھیک ہے یہ ایک بڑا لمبا چوڑا آدمی کہنے دو وہ تقریباً دس فٹ لمبا تھا بہت ہی بڑے کندے بلکل ایک انسان کی طرح نظر آتا تھا اور اس کا خون نیچے سے اوپر تک آنے کے بعد ایک جانور سے دوسرے جانور کے مطابق بہت اوپر ہو گیا تھا آپ جانوروں کو آپس میں ملا سکتے ہیں اور ان کا لہو بلند سے بلندر ہوتا جائے گا اور انسان کے قریب پہنچ جائے گا لیکن آخری کڑی جو ان کے درمیان تھی وہ منکتہ ہو چکی ہے کتنے جانتے ہیں کہ سائنس اس کھوئی کڑی کو تلاش نہیں کر سکتی آپ تمام اس کو جانتے ہیں کیوں وہ سانپ یہاں ہے وہ یہاں ایک بڑا لمبا چوڑا آدمی تھا اور شیطان نیچے آتا ہے اب وہ کہتا ہے میں اسے تحریک دے سکتا ہوں اب جب آپ گھوڑ کے ساتھ کسی عورت پر اور اس کی حرکات پر نظر کرتے ہیں جو کہ آپ کی اپنی بیوی نہیں ہے تو یاد رکھیں آپ پر شیطان کا مسا ہے دھیان دیجئے اب شیطان نیچے آیا اور سام میں داخل ہوا اور اس نے باغ عدن میں ہوا کو ننگا پایا اور اس نے درمیانی پھل کے بارے میں بات کی درمیانی کا مطلب ہے درمیان کا اور اسی طرح آگے بڑھے ایک جماعت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ سمجھ گئے اور سامپ نے کہا اب یہ خوشنما ہے یہ آنکھوں کے لیے اچھا ہے اس نے کیا کیا اس نے ہوا کو محبت کی ڈوری ڈالی اور وہ ایک خواند کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگا اور ہوا نے دیکھا کہ یہ خوشنما تھا اس طرح وہ گئی اور اپنے خواند کو بتایا لیکن وہ پہلے ہی شیطان کے وسیلہ حاملہ ہو چکی تھی اور اس نے پہلے لڑکے کو جنم دیا جس کا نام قائن تھا جو کہ شیطان کا بیٹا تھا اب آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے ذرا ہم اسے تلاش کریں گے کہ آیا یہ غلط ہے یا نہیں اور میں تیری نسل اور سامپ کی نسل کے درمیان اداوہ ڈالوں گا کیسی اداوہت سامپ کی نسل سے عورت کی ایک نسل تھی اور سامپ بھی ایک نسل رکھتا تھا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کٹے گا اور کچلنے کا یہاں مطلب ہے ایک کفارے کو مرتب کرنا اب یہاں آپ کی سامپ کی نسل ہے اب دیان دیجئے یہاں یہ دو انسان باہر آتے ہیں اب یہ سامپ جب وہ وہاں کھڑا ہوا تو یہ ایک لمبا چڑا جبار تھا وہ آدم کی بیوی کے ساتھ زناکاری کرنے کے سبب سے کسوروار تھا آج گناہ کہاں ہے آج جو بری چیزیں ہیں ان کے پیچھے سبب کیا ہے اب میں میں سوچتا ہوں جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں آپ اسے پکڑ سکتے ہیں اور یہاں ایسا تھا جب اس نے ایسا کیا تو خدا نے آدم اور ہوا کو بلایا اور آدم نے کہا میں ننگا ہوں اور خدا نے کہا کس نے تجھے بتایا کہ تُو ننگا ہے یہ تو ایسا ہے جیسا آرمی میں فیشن ہے انہوں نے ایک دوسرے پر بات ڈالنا شروع کر دی اور آدم نے کہا ٹھیک ہے وہ عورت جو تُو نے مجھے دی اس نے ایسا کیا وہی ایک تھی جس نے مجھے امادہ کیا کیا ہوا نے یوں کہا کہ سامپ نے مجھے ایک سیب دیا ٹھیک ہے منات بھائی ذرا دیان سے دیکھیں ہوا نے کہا سامپ نے مجھے بہکایا کیا آپ جانتے ہیں بہکانے کا کیا مطلب ہے الودہ کرنا جیسے کہ ہوا الودہ ہو چکی تھی شیطان نے کبھی اسے ایک سیب نہیں دیا تھا اس نے کہا سامپ نے مجھے بہکایا اور تب لانت آئی خدا نے کہا کیونکہ تُو نے سامپ کی سنی اس کے بجائے کہ تُو اپنے شہر کی سنتی تُو نے دنیاوی جیون کو لیا اور تُو دکھ سے بچا جنے گی اور اس طرح تیری رغبت تیرے شہر کی جانب ہوگی اور کیونکہ آدم تُو نے اپنی بیوی کی سنی اس کی بجائے کہ تُو میری سنتا میں نے تجھے مٹی سے آلہ قسم کا بنایا تُو واپس مٹی میں لوٹ جائے گا اور سامپ سے کہا کیونکہ تُو نے ایسا کیا تیری ٹانگیں جاتی رہیں اپنی زندگی کے تمام آیام تُو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور تُو نفرت کے لائک ہوگا اور مٹی تیرا کھانا ہوگی یہاں آپ ہیں یہاں وہ کھوئیوئی کڑی ہے اب یہاں کھان آتا ہے اس کی آتوں پر دیان دیں یہاں کھان آتا ہے وہ کیا ہے وہ ایک ہوشیاری سے کاروبار کرنے والا انسان ہے وہ کھیتی باری کرتا ہے وہ ذہین اکل مند مذہبی بہت مذہبی ہے اسے دیکھیں اب اس کی خصوصیات دیکھیں کچھ منٹوں کے لیے ذرا میرے ساتھ رہیں یہاں وہ آتا ہے وہ اپنے اخلاق کو جانتا ہے وہ چرچ میں جانا چاہتا ہے اس نے ایک چرچ بنایا اس نے ایک قربانگاہ بنائی ایک مذہبہ اور سب کچھ بنایا اس نے ایک مذہبہ تعمیر کیا اس کے اوپر اس نے پھول رکھے بلکہ کھیتوں کے پھلوں کو اس نے خدا کو پیش کیا کائن نے کہا خداون تو یہاں موجود ہے اور کہا خداون مجھے معلوم ہے ہم نے سیب کھائے اور یہی وجہ ہے جس سے یہ سب کچھ ہوا اور اس قسم کے لوگ ایسی ہی رائے رکھتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہیں وہ اپنے کھیت کے سیب لائیا اور وہاں رکھے اور کہا اس سے کفارہ ہو جائے گا خدا نے کہا یہ سیب نہیں تھے لیکن روحانی مکاشوہ کے ذریعے حابل جانتا تھا کہ یہ خون تھا اس لیے وہ ایک برہ لائیا اس کا گلہ کٹا اور اسے زبہ کیا اور خدا نے کہا جیسا حابل نے کیا یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ خون تھا آپ جانتے ہیں میں کس خون کے بارے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ خون تھا جس نے ایسا کیا اب دیکھیں اور تب جب کائن نے اپنے مقدس کردار والے بائی کو دیکھا جو کہ خدا کے سامنے قبول ہو چکا تھا اور نشانات اور احران کن کام وہاں اس کی جگہ ہونے تھے تو اس نے حابل سے حسد کیا کائن نے کہا اب ہم اس چیز کو ٹھیک روکیں گے آج اس کے بائیوں کو دیکھیں اس کے بچوں کو دیکھیں وہ کہتے ہیں اب میں اس سے زیادہ اچھا ہوں اس طرح اس کو گصہ آیا یہ گصے والا کہاں سے آیا کیا آپ کہہ سکتے تھے گصہ اس نے اپنے بائی کو لا کیا وہ ایک خونی تھا کیا آپ خدا کو ایک خونی پکار سکتے ہیں اور آدم خدا کا بیٹا تھا بائبل فرماتی ہے کہ آدم خدا کا بیٹا تھا جو کہ ابتدا میں خالص تھا آدم خدا کا بیٹا تھا اور بد گمانی اور عداوت اور سب کچھ اس خالص چشمے سے باہر نہیں آسکتے تھے اسے کسی دوسری جگہ سے آنا تھا اور اسے شیطان کے ذریعے آنا تھا جو شروع ہی سے ایک خونی تھا بائبل فرماتی ہے کہ وہ شروع ہی سے ایک جھوٹا اور خونی تھا اور وہ یہاں ہے اس نے اپنے بائی کو قتل کیا اور یہ مسیح کی موت کی ایک مثال تھی تب بے شک خداور نے اس سلسلے میں سے سید کو اٹھایا اس کی جگہ پر کائم کیا یہ مسیح کا مرنا دفن ہونا اور جی اٹھنا ہے اور دیان دیجئے تب یہاں آپ کے جبار آتے ہیں تب کائن نود کی سرزمین کو گیا اگر اس کا باپ جبار لمبا چوڑا تھا تو کائن کس کی معنی دھوگا وہ بھی اپنے باپ کی معنی دھوگا اور کائن نود کی سرزمین کو گیا اور اپنی بہنوں میں سے ایک کو لیا اور صرف اسی طریقے سے وہ کر سکتا تھا مزید عورتیں نہیں آ سکتی تھیں صرف وہی جو ہوا کے ذریعے آئیں تھیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ستر بیٹے اور بیٹیاں تھی جب وہ عورتیں پیدا ہوئیں تو بائبل نے انہیں کلمبند نہیں کیا تھا بلکہ صرف آدمیوں کو کلمبند کیا تھا اور اگر وہاں ہوا کے علاوہ کوئی عورت نہیں تھی تو جب ہوا مر گئی تو کیا نسل انسانی کا آنا ترق ہو گیا تھا ہوا کی بیٹیاں ہونی ضرور تھی اور کائن نے اپنی بہن کے ساتھ بیاء کیا تھا وہ نوت کی سرزمین کو گیا اور اپنی بیوی کو لیا اور جب اس نے وہاں اس سے شادی کی یہی سے انہوں نے ان دیو قد جباروں کو تلاش کیا جن کو وہ خدا کے گریوے بیٹے کہتے ہیں جو کہ اپنے باپ عبلی سے کائن کے ذریعے آئے یہ ہے آپ کی کھوئی ہوئی کڑی اور سامپ کی نسل پر دیان دیجئے اب دیان دیجئے یاد رکھیں سامپ کی نسل مذہبی ہے اب کچھ دیر کے لیے دیان دیں اور اسے دیکھیں یہ سامنے آ رہا ہے یہی ہے سامپ کی نسل ان کے ساتھ کیا ہوا اب مجھے یہاں ذرا کچھ پڑھنے دیں میں نے ٹھیک اس دوپیر انہیں لکھا تھا حابل کی نسل کے ذریعے کون آئے اس کو سنیے اس دوران جب حابل آیا حابل کے بعد سیت آیا سیت کے بعد نو آیا نو کے بعد سیم آیا سیم کے بعد ابراہم آیا اور ابراہم کے بعد ازہاق آیا ازہاق کے بعد یقوب آیا یقوب کے بعد یہودہ آیا اور یہودہ کے بعد دودہ آیا اور دودہ کے بعد مسیح آیا جو کہ کامل تھا دوبارہ وہاں دیان دیں کیسے خدا کرو حابل میں تھا دیکھیں کیسے یہ سیت میں رہتا تھا دیکھیں کیسے یہ یہودہ میں رہتا تھا دیکھیں کیسے یہ دود میں رہتا تھا دیکھیں کہ وہی پاک روح تمام راستباز نسلوں میں کس طرح پکارتا آیا اسی طریقے سے نیچے تک آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے کیا کیا وہ پہلے سے مقرر شدہ تھے یقوب پر نگاہ کریں ایک گندہ سا میں اس بات سے یقوب کی بیعت بھی نہیں کر رہا لیکن یقوب ایک شرمیلا بددو سا انسان تھا جو ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اس نے اپنے اوپر کھال لپیٹی اور اپنے باپ کے پاس گیا اور اس کو دھوکہ دیا تاکہ برکت کو پائے لیکن یہ بنائے علم سے پیشتر ہی سے اسے دی جا چکی تھی یقینی طور پر ایسا ہی ہوا جب وہ وہاں سے نکل کر فاران میں گیا تو اس نے اپنے سسر سے بھی جھوٹ بولا اور کچھ دبے دار چھڑیاں چنار کی چھڑیاں لی اور انہیں پانی میں رکھا تاکہ ان مویشیوں کو خوفزدہ کرے جب وہ حاملہ ہوئیں تو چتکبرے بچے دیئے اس طرح اس نے دھوکہ دیا اور ان مویشیوں کو حاصل کیا خدا نے اسے اس طرح برکت دی یہ درست بات ہے اس پر افسوس جو یقوب کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں جھوٹے بلام نبی نے کیا کہا اس نے ٹھیک نبوت کی تھی اس بلام نے کہا جو تجھ پر برکت دے وہ مبارک ہوگا اور جو تجھ پر لانت کرے وہ ملاون ہوگا میں نے یقوب تجھے لیا میں نے تجھے ایک اجنبی زمین سے پایا جیسے اقاب اپنے پروں کو ہلاتا ہے میں نے اسے ہلایا اور اسے سنبھالا ہاللیلویہ نہ زور سے نہ قوت سے لیکن میری روح سے خداوند فرماتا ہے دیان دیں خدا کی روح ان لوگوں میں سے ہو کر کاملیت کی طرف بڑھتی رہی پاک روح نے ان میں کاموں کو تکمیل کیا اور بزرگان دین میں سے ہوتے ہوئے مسیح تک آیا کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کیا وہ بالکل راستباز کی نسل تھے اور یہاں جب راستباز ابراہم آیا ہو جلال ہو میں ذرا واقعی محسوس کرتا ہوں جب راستباز ابراہم ملک صدق سے ملا جو خود خدا تھا ملک صدق کون تھا سولہ کا بادشاہ سلامتی کا بادشاہ جو یروسلم کا بادشاہ ہے اس کا کوئی باپ نہ تھا اس کی کوئی مانا تھی اس کے ایام کی کبھی ابتدا نہ ہوئی تھی نہ ہی زندگی کا اختتام ہے بلکہ وہ وہ ہے جو ابتد تک جیتا ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوا تھا وہ کبھی نہیں مرے گا اس کے کبھی ماں اور باپ نہ تھے اس کے ایام کا کوئی آغاز نہ تھا نہ ہی زندگی کا اختتام ہے مجھے بتائیں یہ کون تھا یہ عبدی خدا ہے ہم اسے کیسے پکارتے ہیں ہو میں ذرا بھول گیا ہوں اب آپ اس کو کیا پکارتے ہیں تھے افنی حالت یہ کیا ہے یہ تھے افنی حالت ہے نہ کہ ایک فرضی داستان ہے لیکن یہ کچھ تھا جو ظاہر ہوا بلکل ویسے ہی جب وہ ابراہام کے خیمہ میں آیا ایک فرشتے کی طرح آیا اور پیشگوئی کی اور اس طرح سارا کا بتایا کہ وہ ہنسی ہے جو پیچھے خیمہ میں کھڑی تھی اور بہت ساری باتیں وہاں ہوئیں اور یہاں وہ تھا وہ ملک صدق سے ملا اور دادا پر دادا ابراہام نے جو راست باز کی نسل میں سے تھا ملک صدق کو دہیا کی دی یہ اس کے پرپوتے کے حق میں گنا گیا جو راست باز کی نسل سے تھا اب یہاں سامپ کی نسل آتی ہے اب یاد رکھیں اب دونوں کے درمیان جنگ اور دشمنی رہے گی اب یہاں سامپ کی نسل آتی ہے اب یاد رکھیں اب دونوں کے درمیان جنگ اور دشمنی رہے گی سامپ کی نسل یہاں آتی ہے اور اس نے کیا پیدا کیا اب پہلے چند سالوں کو لیتے ہیں اب دیان دیں کہ وہاں کیا ہوا ہم ٹھیک اسے پڑھیں گے کیونکہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے سامپ کے بیج نے کائن کو پیدا کیا اور کائن نود کی سرزمین میں گیا اور جبار پیدا کیے اور تب وہ نود کی سرزمین میں آئے وہ چستو چلاک پڑے لکھے اکل مند لوگ تھے کیا یہ درست ہے وہ فنے تعمیرات اجاد کرنے والے سائنسدان تھے راستباز کی نسل سے نہیں تھے لیکن سامپ کی نسل کے ذریعے شیطان سے آئے وہ اس طرح کے انسان تھے جیسے سائنسدان اور فنے تعمیرات عظیم انسان پڑے لکھے اس لیے کلام مقدس فرماتا ہے انہوں نے پیتل سے کام لیے انہوں نے لوہے سے کام لیے انہوں نے دات سے اتھیار تیار کیے انہوں نے یہ چیزیں اجاد کی اور اس طرح انہوں نے بہت ساری داتیں ملا کر مکانات تعمیر کیے اس طرح کلام مقدس فرماتا ہے اور وہ عورت کی نسل پر تنز کرنے والے تھے راستباز نو کی نسل کا مزاق اڑانے والے تھے کیا یہ درست ہے عزیزو آئیے اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں تب ہم انہیں ایک بڑی کشتی میں پاتے ہیں ہر ایک چیز تباہ ہو گئی تھی وہ لوگ چستو چلاک ذہین اور پوری طرح گناہ کے امار میں دنسے گئے تھے تب خدا نے نیچے دیکھا وہاں کوئی نہ تھا سارے چھوڑ گئے اس طرح اس نے صرف نو اور اس کے گرانے کو کشتی میں لیا اور بارش ہوئی اور تمام چیزوں کا خاتمہ ہو گیا اس طفان سے پہلے ہنوک کو اپر اٹھا لیا گیا کیا یہ ٹھیک ہے وہاں تمام نسلیں تھی تقریباً ساری نسلیں ختم ہو گئیں لیکن خدا کے مقصد کو تو پورا ہونا ہی تھا اب نو اور اس کے بیٹے جو باہر آئے ہام سیم اور یافت جو راستباز کی نسل میں سے تھے وہ باہر آئے کس طرح وہاں سامپ کی نسل پہنچی؟ سامپ کی نسل کشتی میں بلکل اسی طرح پہنچی جس طرح اس نے ابتدا میں عورت کے وسیلہ کیا یعنی ان کی بیویوں کے ذریعے پہنچی انہوں نے شیطان کی نسل کو کشتی کے ذریعے باہر پہنچایا جیسے ہوا نے شیطان کے بیج کو اٹھایا تاکہ عورت کے ذریعے کائن کو جنم دے آپ ان عورتوں کو اپنے پلیٹ فارم پر منادی کرنے کے لیے رکھتے ہیں بائبل اسے رد کرتی ہے پالوس نے کہا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداون کے حکم ہیں لیکن اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے اسی لیے میں بیپٹیس چیر سے باہر آ گیا کچھ عرصہ پہلے بائی افیلمین یہاں تھے میں سوچتا ہوں وہ اس رات وہاں تھے ڈاکٹر ڈیویس نے مجھے کہا تم اوپر کھڑے ہو جاؤ اور ان عورتوں کو منادی کے لیے مقصود کرو میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا نہیں میں واقعی نہیں کروں گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کلیسیا سے باہر پھینک دوں گا میں نے کہا میں اپنی بیتری کے لیے پہلے ہی باہر پھینکا جا چکا ہوں میں نے کہا یہ خدا کا کلام ہے اور یہ اس بات کو رد کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا نے اسے رد کیا ہے نہیں جناب جو ایسا کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے استاد اور جھوٹے نبی ہیں بائبل کہتی ہے وہ ایسے ہوں گے اگر ممکن ہو تو برگزیدہ کو بھی گمرا کر لیں گے یہی بات ہے اب اس پر دیان دیں اور وہاں سے تب ہام باہر آیا ہام اور اس کی بیوی باہر آئے اس پر لانت تھی ہام سے نمرود آیا جس نے بابل کو تعمیر کیا بابل سے کیتلک کلیسیا باہر آئی اسی طرح اس کی ابتدا ہوئی پھر اخیب آیا اخیب سے ہوتے ہوئے یہودہ ازکریوتی میں پہنچا اس سے ہوتے ہوئے مخالف مسیح میں پہنچا اور ان آخری دنوں میں مخالف مسیح کی روح اور مسیح کی روح ہے مخالف مسیح کی روح کہتی ہے موجزات کے دن گزر چکے ہیں مگر مسیح کی روح کہتی ہے وہ کل آج اور اب تک یقصہ ہے مخالف مسیح کی روح کہتی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ باپ بیٹے روح کچھ کے نام میں بابتسمہ لیتے ہیں یا پانییں ڈیلتے یا چھڑکاؤ کرتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہے اس کا مطلب بلکل ویسی ہی بات ہے جبکہ بائیبل فرماتی ہے کہ خدا بے خطا ہے اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتا آپ کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ آپ پر منصر ہے اب آپ کہتے ہیں کیا وہ کٹھے رہ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں جیسا کہ اس کشتی میں رہتے تھے بھائی برینم آپ نے دونوں ہام اور سیت کو کشتی میں رکھا یہ درست ہے واقعی ٹھیک بات ہے ہام برا تھا اور سیت خدا پرست اور راست باز تھا ٹھیک ہے آئیں ہام کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہام اور سیت ایک ہی کشتی میں تھے ایک راست باز اور دوسرا ناراض تھا اور اسی کشتی میں ایک فاقتہ اور ایک کوہ بھی تھا یہودہ اور یسو ایک ہی کلیسیہ میں تھے وہیں مخالف مسیح اور رلکس ایک ہی کلیسیہ میں تھے اور آج بھی یہی ارواہ کام کرتی ہیں وہ دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں بہت زیادہ مذہبی ہیں وہ دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے ایسوں سے کنارہ کرو رلکس دعویٰ کر رہا ہے یسو مسیح کل آج اور ابت تک یقصہ ہے آپ کس کو چنیں گے مخالف مسیح کہتا ہے بائبل صرف ایک عقیدے رسم و رواج کی کتاب ہے ہم رسولوں کے عقیدے کو دورائیں گے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی مناد مجھے بتائے کہاں بائبل میں رسولوں کا عقیدہ پایا جاتا ہے جو اس طرح ہے میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کو تخلیق کرنے والا ہے یسو مسیح پر جو اس کا بیٹا ہے میں پاک رومن کیتلک کلیسیا مقصدوں کی رفاقت پر ایمان رکھتا ہوں کہاں آپ اس کو بائبل میں پاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے بڑے میتھوڈیسٹ اور بیپٹسٹ گرجوں میں یہ دوراتے ہیں یہ ایک ابلیس کی تعلیم ہے اور جھوٹے نبی اس کی تعلیم دیتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا رہا لیکن میں تو اس ٹیبر نیکل کو پابند کر رہا ہوں آپ جو یہاں ابرینم ٹیبر نیکل میں ہیں ایسی چیزوں کی جانب سے کنارہ کشی کریں جیسے کوئی بھی جو مقدسوں کی رفاقت کے عقیدے پر ایمان رکھتا ہے خدا اور انسان کے بیچ میں صرف ایک ہی درمیانی ہے اور یہ یسو مسیح ہے جو انسان ہے پرواں مت کریں وہاں کتنی مریم ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں عورت کے بیج نے کیا کیا دیکھا عورت کا بیج وہاں کیسے پہنچا آج امریکہ پر نگاہ کریں امریکہ ابلیس کی نسل سے بڑا ہے یہ کیا ہے؟ امریکہ ایک عورت کا دیس ہے آپ سن چکے ہیں کہ یہ ایک عورت کی دنیا ہے یہ درست ہے یہ ایک عورت کا دیس ہے انہوں نے ایسا ہی نمونہ دیا ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب میں سویزر لینڈ میں گیا عورتیں کہہ رہی تھی ایک رولکو سیافتہ عورت نے کہا آپ جانتے ہیں اگر میں امریکہ میں جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ عورتیں آزادی پا چکی ہیں میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور میں نے اسے بتانا شروع کیا اس نے کہا خدا ورحم کرے مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے میں نے کہا یہی بات ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں آپ جانتے ہیں لوگ وہاں ایسے کام نہیں کرتے جس طرح وہ یہاں کرتے ہیں یہ کیا ہے مجھے آپ کو دکھانے دیں کہ امریکہ ایک عورت ہے ہمارے سکھے پر ایک عورت کی تصویر ہے یہاں سب کچھ ایک عورت میں ہے مجھے بتائیں یہاں ملک میں شراب خانے نہیں ہیں بتائیں آپ اس شہر میں چالیس شراب خانے بنائیں اور تین کسمیاں لیں جو دیکھنے میں خوبصورت ہوں اور سڑکوں پر کمر مٹکا کر چلتی ہوں یہ کسمیاں شہوت کے ذریعے اتنے لوگوں کو جہنم میں بیج دیں گی جتنے شہر کے سارے شراب خانے مل کر بھی نہیں بیج سکتے یہ ایک دم ٹھیک بات ہے اس وقت ایسا کون ہے یہ عورت ہے وہ کیا ہے وہ امریکہ کی دیوی ہے ان میں سے کچھ فلموں کی پرانی اداکاروں کو لیتے ہیں وہ یہاں اوپر اٹھی اور انہوں نے چار یا پانچ مرتبہ شادیاں کی ایک ہی وقت میں تین یا چار مختلف شوروں کے ساتھ رہتی ہیں اور پھر میگزین ان کی برہنہ تصاویر چھاپتے اور ان کا راز فاش کرتے ہیں اور آپ چھوٹی لڑکیاں انہی عورتوں کو اپنا نمونہ بنا لیتی ہیں کیوں کیونکہ آپ کی ماں آپ سے پہلے ایسا ہی تھی شاید آپ کی دادی ماں نے بھی ایسا ہی کیا تھا آپ نے دیکھا کہ سامپ کی نسل کہاں سے کام کرتی ہے یقینی طور پر ایسا ہی ہے اور اسے کیا ہوا ہے اگر گناہ شریعت میں چودہیں پشتہ قائم رہتا ہے تو آج کتنی نسلوں تا قائم رہے گا جبکہ راستباز کی نسل الگ کی جا رہی ہے اور خدا نے کہا ایک وقت آتا ہے اگر اس وقت کو گٹایا نہ جاتا تو کوئی بھی بچنا پاتا ہم آخری گڑی میں ہیں آج رات ہی شہروں میں نکل جائیں اور راستبازوں کی تلاش کریں ہو آپ کلیسیا کے ایسے ممبر کو تلاش کرتے ہیں جو بیپٹسٹ اور پریس بٹیرین کے خیرخواہ ہوں اور جتنا کہ وہ ہو سکتے ہیں مگر ان کا مزید خدا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا جس طرح ایک خرگوش کو برفانی جوتے پہننے سے کوئی واسطہ نہیں وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر یہ صرف اتنا جانتے ہیں جب آپ پوچھتے ہیں کیا آپ ایک مسیحی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کیتلک ہوں کیا آپ ایک مسیحی ہیں میں ایک بیپٹسٹ ہوں کیا آپ ایک مسیحی ہیں میں پریس بٹیرین ہوں کیا آپ ایک مسیحی ہیں میں پینتی کوسٹل ہوں اس بات سے ان کو ذرا بھی مطلب نہیں کہ وہ مسیحی ہیں آپ ایک مسیحی ہیں کیونکہ خدا نے اپنے فضل سے آپ کو بچایا ہے اور آپ اس کے مطلق جانتے ہیں اور کچھ چیزوں نے آپ کی زندگی تبدیل کر دی ہے جیسا کہ آپ کا رہن سہن مختلف ہوتا ہے اور آپ مسیح یسو میں ایک نئے شخص اور نئے مخلوق ہوتے ہیں یقینی طور پر